بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوامین آپ دیکھ رہے ہیں غز نیوز اور ہم آزر ہیں ایک اور اہم خبر کے ساتھ نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ اتارٹی اینڈی ایم اے نے ملک بار میں ایک شدید بارشوں برف باری کے باعث گزشتہ چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں کے دوران ستر افراد کے جانبھاک ہونے کی تصدیق کر دی جبکہ جانبھاک افراد کی تعداد میں اضافی کا اندیشہ بھی ظاہر کیا ہے شدید بارشوں کے باعث ہزارہ ڈیویزن ازاد کشمیر گلگت بلتستان اور مالکان ڈیویزن میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودا گرنے کی وجہ سے شہرہ کراکرم سمیت دیگر اہم شہرہ ہیں اور سڑکیں بند ہو گئیں جبکہ چترال کا صوبے کے دیگر حصوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا اینڈی ایم اے کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق موسم کی خراب صورتحال کے باعث سب سے زیادہ حلاق تھی ازاد کشمیر میں ہوئیں جہاں پچپن افراد جانبھاک ہوئے جبکہ صوبہ بلوچستان میں بارشوں اور برفباری کے باعث مختلف واقعات میں پندرہ افراد جانبھاک اور گیارہ افراد زخمی ہوئے اینڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں بارشوں اور برفباری کے باعث مختلف حادثات میں انتیس افراد زخمی ہوئے جبکہ پینتیس مکانات کو نقصان پہنچا واضح رہے کہ ملک کے شمالی اور مغربی علاقوں میں شدید برفباری کا سلسلہ جاری ہے سب سے زیادہ افراد ازاد کشمیر کی وادی نیلم میں برفانی تودہ گرنے کے سبب جانبھاک ہوئے جبکہ اس حادثے کی وجہ سے دو درجن مکانات متعدد دکانوں اور ایک مسجد کو نقصان پہنچا مقام انتظامیہ نے فوجی حلکاروں اور ڈیزاسٹر منجمنٹ حکام کے ساتھ مل کر ریسکیو اور ریلیو کے کام انجام دیئے اینڈی ایم اے کے مطابق ازاد کشمیر میں وادی نیلم کے گاؤں سرنگن میں برفانی تودہ گرنے سے انیس افراد دب کر جہاں بھاک ہوئے اطلاعات کے مطابق ریسکیو اور ہلکار تودے کے نیچے دبے دیگر افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ چار سخمیوں کو نکالا جا چکا ہے ترجمان اینڈی ایم اے نے بتایا کہ برف میں پھنسے ہوئے افراد کو بزریہ ہیلیکپٹر نکالنے کے لیے انتظامات کیا جا رہے ہیں اور متاثرین کے لیے راشن اور ٹینٹ مظفر آباد سے روانہ کر دئیے گئے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کوئٹا کے صوبائی ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روح میں مختلف حادثات میں سترہ افراد کے جامبک اور اتنے ہی زخمی ہونے کی ریپورٹس محصول ہوئی تھی صورتحال کی سنگینی کی وجہ سے پی ڈی ایم میں نے مستونگ قلعہ سیف عبداللہ کیچ زیارت ہرنائی اور زلہ پشین میں ایمرجنسی نافذ کر دی